اس ویڈیو میں ہم یہ اور وہ کا استعمال سیکھیں گے یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کی جیسے کے لئے یہاں دیکھیں تصویر میں ایک کتاب بنی ہے جو کہ قریب پڑی ہے تو اس لئے یہ کا لفظ استعمال ہوگا یعنی یہ کتاب یہ کتاب یعنی قریب پڑی ہوئی کتاب اور نیچے دیکھیں وہ کا لفظ لکھا ہے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دور کی جیسے کے لئے یہاں پر ٹوکری دور پڑی ہے تو اس لئے وہ کا لفظ استعمال ہوگا یعنی وہ ٹوکری یہ کتاب وہ ٹوکری اب اس مثال میں دیکھیں یہاں تصویر بنی ہے سیب کی اور سیب قریب پڑا ہے اس لئے یہ کا لفظ استعمال ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیب یہ سیب یعنی قریب پڑا ہوا سیب اور نیچے کی تصویر میں دیکھئے عام بنا ہے اور عام دور ہے اس لئے وہ کا لفظ استعمال ہوگا یعنی وہ عام وہ عام یعنی دور پڑا ہوا عام دوبارہ دیکھتے ہیں یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کی چیز کے لئے اور وہ کا لفظ استعمال ہوگا دور کی چیز کے لئے یہاں سیب قریب پڑا ہے اس لئے یہ کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں پر عام دور ہے اس لئے وہ کا لفظ استعمال ہوگا آئیے اب ہم کچھ جملوں کو یہ اور وہ کا استعمال کر کے مکمل کریں گے پہلا جملہ دیا ہے پہلے خالی جگہ ہے اور پھر ہے گھر ہے تصویر میں ایک گھر دکھایا گیا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ گھر قریب ہے یا دور قریب ہے بلکل صحیح اس لئے ہم یہ کا لفظ استعمال کریں گے تو یہاں ہم یہ کا لفظ لکھتیں گے اور جملہ بن جائے گا یہ گھر ہے یعنی یہ گھر قریب ہے اس لئے ہم نے یہ کا لفظ استعمال کیا اب اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا جملہ ہے بلی ہے خالی جگہ اور پھر بلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب یہاں اس تصفیر میں دیکھ کر بتائیے کہ بلی قریب ہے یا دور دور ہے بلکل صحیح اور دور کے لئے ہم وہ کا لفظ استعمال کریں گے یعنی جملے کے شروع میں وہ کا لفظ آئے گا اور جملہ بن جائے گا وہ بلی ہے یعنی بلی دور ہے اس لئے ہم نے وہ کا لفظ استعمال کیا اب تیسرے جملے کی طرف بڑھیں گے تیسرے جملے کے سامنے ایک جوتہ بنا ہے اور بتائیں کہ یہ جوتہ دور ہے یا قریب قریب ہے بلکل صحیح تو یہاں جملے کے شروع میں ہم یہ کا لفظ لگائیں گے یہ کا لفظ استعمال کریں گے اور جملہ بن جائے گا یہ جوتہ ہے یعنی جوتہ قریب پڑا ہے اس لئے ہم نے یہ کا لفظ استعمال کیا اب باری ہے چوتھے جملے کی چوتھے جملے کے آگے ایک پھول بنا ہے اس پھول کو دیکھ کر بتائیے کہ یہ قریب ہے یا دور دور ہے بلکل صحیح اور دور کے ساتھ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کا لفظ بلکل صحیح تو یہاں اس جملے کے شروع میں ہم وہ کا لفظ لگا دیں گے اور جملہ بن جائے گا وہ پھول ہے اور اس طرح ہم نے سارے جملے مکمل کر لیے اس ویڈیو میں ہم نے یہ اور وہ کا استعمال سیکھا آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے اور اس کی دوہرائی کرنی ہے موسیقی